موسیقی کشو دوستو میں محمد نعیم شیخ تو ہر بار کی طرح اس بار بھی مجگاہ ممبئی کے اُبھرتے اور نام چین شوشل ورکر عمران خان ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ ایسا ٹاپک لائے ہیں جو سٹیزن کے لیے بہت ہی کارمہ دے نولیجیبل ہے تو اس ٹاپک کو ٹل اینڈ تک ضرور دیکھنا عمران خان کیا ٹاپک آپ نے لائے اور کیا ویورس کو بتانا چاہتے جس کی وجہ سے ان کی نولیج میں اضافہ ہو میں تو یہ کہنا چاہوں گا جیسے کہ میرا ایک بھائی ہے جو مینٹللی ایل ہے اور اس کے ٹریکمنٹ کے لیے مجھے ایوری منت جانا پڑتا ہے اس کے میڈیسن کے لیے تو میں نے وہاں پر دیکھا جو کیم ہوسپیٹر ہے اس میں لگ بگ 50 پیشنٹس آتے تھے جس کو میمری لاؤس ہے کچھ ڈیزیس ہے کچھ ان کو ایکزینٹی ہوتا ہے ڈیپریشن ہوتا ہے اور اس میں میں نے دیکھا یہ ٹائم پر اتنی کافی لائن ہے کہ میں دیکھ رہا 150 200 اور اتنی پیشے لائن جا رہی ہے تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا میڈم گولے اتنے پیشنٹس بڑھ گئے کر کے تو ڈاکٹر نے مجھے یہ بتھایا کہ جو آج کے جنگ جنگریشن جو موبائل یوز کر رہے وہ کتنا ہامفول ہے کر کے اب میں نے اس میں دیکھا تو کوئی ایسے پیشنٹس ہے جو اپنے میں ہس رہا ہے بڑھ بڑھ آ رہا ہے موبائل کا ایسا یہ کر کے اسے دیکھ رہا ہوں میں پبجی کھیلنے والے ینگ جنریشن کو یہ موبائل کا ایڈکشن ہو گیا ہے اس میں یہ معلوم پڑتا ہے ڈاکٹر جب بات کرتے ہیں پیشنٹس کے ریلیٹیو سے یا پیشنٹس سے تو یہ لگتا ہے کہ رات تک یہ سوتے ہی نہیں موبائل پہ بھی یوز کرتے رہتے وارٹسپ پہ چیٹنگ کرتے جو بھی ہے وہ سب وہ کرتے اس سے جو آج کے جنریشنز ینگ شٹاس لوگ یہ رات تک سوتے نہیں اور وہ رات میں نہ سونے کے وجہ سے ان کو گرین ڈیزیز ہوتا ہے مینٹلی ہوتا ہے لیور پرابلم ہارٹ پرابلم بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتا ہے بلڈ پیوری فائی نہیں ہوتا ہے پلس اس کے بات میں ان کو یہ جو ڈائی بیٹیز ینگ جنریشنز ٹرائنگ کرتے بس میں میں نے اکثر دیکھا اور ٹرین میں دیکھا جو بلوٹووٹھ یئر فون لگا کر ٹرائنگ کر رہے ہیں میں نے زیادہ کر کے فیمیلز کو دیکھا لڑکیوں کو دیکھا جو وہ ہے تو اسے جو بولا جاتا جو بلوٹووٹھ لوگ یوز کرتے اسے ان کا یئر ڈرمز ایسے ڈاکٹرز بولتے کر کے تو یہ سب تو ہوتا یہ پلس اتنا شٹیک ہونے کے بعد آٹیو نے جو فائن رکھا ہے 500 1200 روپیا جو بھی ہے کہ آپ موبائل ڈیوز نہیں کریں گے ڈرائنگ کرنے کے ٹائم پہ اسے ایکسیڈنس ہوتے ہیں واقعی ایکسیڈنس ہوتے ہیں میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں کان میں ادھر موبائل لگا ہے جا کر کے کوئی ڈوری ہے ڈیوائیڈر پہ یہ فڑ گیا ڈیوائیڈر پہ 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 رہے ہیں تو یہ سب آج کے جو ینگ جنریشن موبائل یوز کر رہے ہیں اسے یہ سب ہنگفول ہو رہا ہے ان کو مشتر خان جیسا کہ آپ نے بتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کے سلسلے میں کیم ہسپٹل جایا کرتے ہیں تو یہ جو اتنے سارے واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو بھی ڈاکٹر اگزامین کر رہے تھے پیشنٹس کو جو موبائل کے ڈیسیز جو بھی ہوئی تیو نے تو آپ نے تبھی پوچھے نہیں ان ڈاکٹر سے کہ اس کا کیا حل ہے کیسے اس بیماری سے بچا جاتے ہیں اب سر میں میرا جو بھائی ہے جو منٹلی کے لیے میں کانسلنگ کرتا ہوں ڈاکٹر سے تو وہ یہ بتاتے ہیں اور جو باجو میں پیشنٹس ہوتے تو ان کی بھی باتیں سننے میں آتی ہے تو ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ برین آپ کی باڈی کا ہیڈ آفیس ہے اگر وہ آپ برین کو اپنے کانسینس رکھتے ہو جیسے بولا جاتا ہے زیادہ خوشی بھی لوگوں کے لیے اچھا نہیں زیادہ دکھ بھی اچھا نہیں تو اپنے مائنس کو ڈائی وارڈ کرو اور پلس وہ بولتے ہیں سب سے بڑا تو برین ڈیزیز جو بھی ہوتی ہے انسانٹی ہو گیا ڈیپریشن ہو گیا اس میں یہ ہوتا ہے زیادہ کر کے کہ یہ نہ سونے کے وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ کی باڈی کو ریش نہیں ملتا ہے برین کو ریش نہیں ملتا ہے تو آپ کو منٹلی ڈیلنیس تو ہوگا ہی چیر چیر ہونا غصہ ہونا کچھ بھی ڈیسیزن لینا تو وہ سب چیزیں ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈائی وارڈ اپنی چیزوں کو ڈائی وارڈ کرو اگر آپ کو موبائل کا ایڈکشن ہے تو اس کو آوائیڈ کرو آپ کا برین ہے وہ بولا جائے گا چلو آپ کو گانا سننا ہے مووی دیکھنا ہے تو کسی سے بات کر لو کوئی اور ہوگیس آپ یہ کر لو تو ڈاک کو لے کے جاؤ گھومنے کے لیے گارڈن میں چلے جاؤ پارک میں چلے جاؤ سی سائٹ میں چلے جاؤ دیکھیں بولنے کے لیے تو کہا جاتا ہے ڈاکٹرز یہ بھی کہتے کہ چلو لوگ ہیں ایسے بھی ہیں جو سمارٹس ہوتے جو اپنے آپ کو زیادہ یہ کرتے کہ موبائل تو ہماری بیسک نیلز ہوگئی ضرورت ہوگئی ٹھیک ہے وہ سب آپ کی ضرورت ہے لیکن اس کو اس حد تک ہی یوز کرو جو تمہارے کو اس کا ایڈوانٹیج ملتا ڈیس ایڈوانٹیج نہ ہو کر کے تو ڈاکٹرز لوگ یہ پیشنس کو سمجھاتے بھی ہیں میڈیسن بھی دیتے نورمل لٹنگ پہ بھی لاتے اور پلس اس کی کانسلنگ بھی کرتے پیرنس کے ساتھ میں کرتے ہیں مسٹر خان جیسا کہ یہ سنائی دے رہا ہے کہ یہ جو لوگ ڈاون تھا اور اس لوگ ڈاون تو شاید یہ لوگ ڈاون کے بعد یہ موبائل ہی اس کا سیٹیزن میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس بارے میں چا کہیں گے میں یہ کہوں گا جیسے لوگ ڈاون کے اندر سٹوڈنٹ کی سٹڈیز بھی کمپس ہری تھی تو جو سکولز نے کاللیج نے بولا کہ آپ آن لائن جا کر کے موبائل لیجے اور اس پہ سٹڈیز کریے تو وہ تو ایک ایسا ہو گیا چلو سکول نے کاللیج میں تو ان کے اچھے کے لئے وہ لے جاؤ گوگل پہ سرچ کرو کچھ سٹڈیز کرو لیکن اس کے اندر جو سٹوڈنٹس نے نیگیٹیو میں میں یہ لے لیا پب جی کھیلنا چاہلو کر دیے اور جو گیمز کھیلنا تھا اس کے اندر ان کو ایک ایڈکشن ہو گیا کہ ان کو موبائل چاہیے کر کے ہے تو سکول کاللیج نے آپ کو سٹڈیز کرنے کے لیے دیا لیکن آپ اس پہ گیمز کھیل رہے اس کو زیادہ یوز کر رہے آپ کو سو نہیں رہے تو یہ آگے جا کر کے آپ کو تکلیف دے گا کر کے اب میں یہ اس میں کہوں گا کہ جو آج لوگ جو بھی پیرنس ہیں آج تو نیو بان بچات کو بھی میں دیکھتا ہوں گا تو پیرنس کے لیے ہمارے ٹائم پہ تو ایسا تھا کہ ویڈیو گیم لینا ہوتا تھا تو اتنا ایکسپینسیف ہوتا تھا وی سی آر تھے وہ ٹائم پہ تو ہم کو تو ریموٹ پکڑنے کے لیے ڈر لگتا تھا کہ خراب ہو جائے گا شوق لگ جائے گا لہن آج کے نیو بان بی بی اس کو بھی پیرنس ایسا دے دیتے موبائل کے لو اس کے اندر اتنا ریڈیشنس رہتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے اس کو کہ فائر این آم فیٹری جو پونے میں ہے بی آر سی جو چنگور میں ہے تو وہاں کے وہ ڈیفنس ایریا میں جہاں پر ویپنس بنتا وہاں پہ بھی موبائلس کو یوس نہیں کرتے تو یہ تو نیو بان بچہ ہے جو اتنا ویک رہتا ہے اتنا وہ رہتا ہے کہ یہ چیزیں ان کو جو ایڈوانٹیج کے لیے ہے اسٹڈیز کے لیے ہے تو اسی کے لیے اسی کے لیے دیجئے باقی جو گیمز کھیلنا ہے جو بھی اس میں غلط ہوتا ہے اس چیزوں سے آورٹ کریے کہ ایک انسان کے اچھا کرنے سے اس کی فیملی اچھی ہوتی اس کا جنریشن اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں سماج اچھا ہوتا ہے تو یہ پیرنس کی رسپانسلیٹی ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے اسٹڈیز کر رہا ہے گیمز کھیل رہا ہے کیا چیز کر رہا ہے وہ پیرنس جواب داری کہ اس کے بچے کا اس کے چائل کا اچھا فیوچر بنے کیا گئر بنے ہم امید کرتے ہیں کہ مستر خان نے جو ایڈوانس جگہ اس ریزن میں اس سے آپ کو بہت بہت فائدہ ہوتا ہے یہا ہے موسیقی